بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک میجر ہیں ریٹائل میجر ہیں ان کے حوالے سے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے اس حوالے سے پہلے ہی پاکستان کو دھمکی دے دی تھی اور آج وہ دھمکی جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہے اور میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو کچھ وجوہات اور کچھ اس کے محرکات بتایا تھے کہ اس حملے کے پیچھے بیسک سازش کیا ہے اور ان کا ایجنڈا کیا تھا لیکن اب یہ چیزیں مزید کھل رہی ہیں اور اب یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ اس میں بی ایل اے اور بھارت کے علاوہ کچھ تیسرا ملک بھی ایسا ہے جو اس تمام کاروائی میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ملوث ہے اور اس ملک کا نام کیا ہے اور کیسے میں لنک جوڑا ہوں اس پر بات کروں گا لیکن پہلے ذرا بات کر لیں کہ جو پاکستان کے اندر دہشتگردی کرنے والا یہ ہمارا ہمسایہ دشمن ملک بھارت ہے اس کو ہر طرح سے خود چکے لینے کے دینے پڑ چکے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہی عرصہ پہلے ہمارے آرمی چیف نے نیپال کا وزٹ کیا تھا اور اس وزٹ کے بعد بھارت کو تو اس وقت بھی بہت مروڑ اٹھے تھے اور تب تو ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس وزٹ کا اصل مقصد کیا ہے لیکن بہرحال وہ وزٹ جو ہے آج بھارت کو یاد آنا شروع ہوا ہے اور اب اس کی چیخیں نکل رہی ہیں ہوا یہ ہے کہ جو نیپال کا دار الخلافہ ہے کٹمنڈو وہاں پر بھارتی جو سفارت خانہ ہے اس سفارت خانے پر ان کو جتنے نیپال کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی جو انٹیلیجنس ہے انہوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس گھیرے میں ہر آنے اور جانے والے کو مکمل واج کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ نیپالی وزیراعظم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ انہیں شدید تھریٹ ہے شدید خطرات ہیں ان کی زندگی کو بھی اور ان کی حکومت کو بھی کیونکہ بھار وزیراعظم رہا ہے کہ اگر یہ وزیراعظم رہا تو نیپال جو ان کی کلونی کسی دور میں ہوا کرتی تھی اب آگے نہیں ہوگی ہو یہ رہا ہے کہ پہلے تو نیپال کے حوالے سے جتنی نیپال ان کو اپنا اگریشن دکھا رہا تھا اس کا الزام یہ لگا رہے تھے چائنہ پہ اب سارا الزام لگا دیا ہے پاکستان کی آئی ایس آئی پہ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جو نیپال جو کچھ کر رہا ہے اس کے پیچھے آئی ایس آئی کا ہاتھ ہے اپنا یہ نہیں دیکھ رہے کہ انہوں نے نیپال کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے انہیں دوسرے درجے کے شہری کے طور پر ان کو ڈیل کیا ہے ان کی تمام جو جتنی بھی وہ چیزیں جہاں سے یہ فوائد لے سکتے تھے وہ فوائد تو لیتے رہے ہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جتنے پاکستانی یہاں سے کبھی بھی نیپال میں جاتے تھے وزیر کے سلسلے میں گھومنے کے لیے تو ان کو ان کی انٹیلیجنس اٹھاتی تھی اور لاکر تہار جیڑ میں ڈال دیا کرتی تھی اور تارک اسماعیل ساغر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ جو اجمل کا صاحب تھا اس کو بھی کٹمنڈو سے ہی گرفتار کیا تھا تو باہرحال اب ایک تو بھارت کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے کہ وہاں پر یہ جو حالات ہیں اور اسی وجہ سے پاکستان کے اندر اندرونے خانہ انہوں نے اپنے وہ مہرے وہ سلیپر سیلز جو یہاں پر انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور کافی عرصے سے ان سے کام لے رہے تھے اب انہیں کام تیز کرنے کو کہہ دیا ہے اور اسی سلسلے میں آپ کو یاد ہوگ ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایران کے بارڈر پر بھی حملہ ہوا ہے پاکستان آرمی کے جوانوں پر جسے ناکام بنا دیا گیا تھا اور کوئی جانی نقصان بہرحال نہیں ہوا تھا اب بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کی گوشت گزار کروں گا اور آپ نے ان کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد اپنی حکومت پر بھی اور ہمیں اپنے اداروں سے بھی کچھ سوال کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ عبدالکریم ڈیڈی آپ سارے جانتے ہیں معروف بزنس مین ہے اکسچینج کا جب بھی نام آئے گا تو وہ ظاہر ہے ان کا نام سامنے آتا ہے تو ان کی طرف سے بار بار اسرار کے ساتھ ایک بات کی گئی ہے کہ یہ جو سٹاک اکسچینج پر حملہ ہو رہے ہیں وہ فرما یہ رہے ہیں کہ یہ ایرانی بلوچ ہیں اب صرف ان کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا بلکہ سی ٹی ڈی کے جو ایس ایس پی ہیں عمر بن خطاب یا عمر خطاب شاید ان کا نام ہے ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو بلوچستان کا شہر سرحدی علاقہ ہے جو ایران کے ساتھ ملتا ہے تو وہاں پر وہاں کے یہ رہائشی ہیں اور مسنگ پرسن کے حوالے سے تو آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہے کہ وہ لسٹیں جو مسنگ پرسن کے حوالے سے ماما قدیر اٹھائے پھرتے تھے ان لسٹوں میں ان چاروں دہشتگردوں کا بھی نام ہے اس پر آپ کی بات بھی آپ نے کافی سن بھی لیا ہوگا اور میڈیا پر ظاہر ہے لوگ اب ان کو جوت مار رہے ہیں پنجابی والے چھتر مار رہے ہیں جن لوگوں کو جو بڑے یہ مسنگ پرسن کا نام لے کر جو ہے وہ ہمارے اپنے اداروں کو بے وجہ تنقید کرتے تھے تو باہرحال اب یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے چند ماہ پہلے ایک پریسر لیز جاری کی تھی اور بریس کانفرس میں غالبانوں نے یہ کہا تھا کہ ایران کے اندر جو ان کا جو سرحدی علاقہ ہے وہاں پر دو بی ایل اے اور بی ایف اے کے ٹریننگ کیمپ بھی ہیں اور اس حوالے سے یہ بتایا گیا تھا کہ ایران کو بھی اس پر اعتماد میں لیا گیا اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت تنبیہ کی گئی تھی چائنہ کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی ایران کو کہ آپ اپنے ان لوگوں کو جو ہے وہ روکیں اور ان اناصر کو روکیں جو اناصر پاکستان میں دہشتگردی کرنے والوں کی سپورٹ کر رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ اب بھی اگر ایران کا نام آ رہا ہے تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کب تک ہم یوں نام چھپاتے رہیں گے ان ممالک کا اور خاص طور پر اپنے ان ممالک کا جن کو ہم برادر ممالک بھی کہتے ہیں اور وہ برادر ممالک ہونے کے باوجود ایجنڈا چلا رہے ہیں ہمارے دشمن ممالک کا تو اس پر بڑا ضروری ہے کہ بات کی جائے حکومت کو بھی چاہیے کہ اس پر واضح انداز میں بات کرے اور بڑی عجیب بات ایک اور ہے کہ جس طرح ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ میجر گورب آریا اس پر بلکل اپنی یوٹیوب پر ویڈیوز میں کہہ رہا تھا اپنے ٹی وی شوز میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلوچستان میں جلدی کچھ ہم بی ایل ایف یا بی ایل اے سے ہم کچھ نہ کچھ کروائیں گے اور ظاہر ہے انہوں نے کروا دیا اور اس پر سیکیورٹی ادارے بھی الٹ تھے ظاہر ہے ہمیں بھی یہ لگ رہا تھا کہ جس طرح افغانستان میں بی ایل اے کے لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں جس طرح پاکستان میں ان کوئی جو ہمدردی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور جس طرح بلوچستان میں خود آرمی کی طرف سے جو بڑی بڑی ڈیولپمنٹس کی جا رہی ہیں تو اس سے بلوچ عوام کے اندر بھی یہ تاثر یہ ہو بر رہا تھا کہ اب تک جو ہمیں ریلیف نہیں ملا ہمیں یہاں پر سہولیات نہیں ملی تو اس کے پیچھے صرف پاکستان پنجاب کا کسور نہیں ہے بلکہ ہمارے ان صداروں کا بھی کسور ہے جو ہماری مختلف فورمز پر نمائندگی کرتے ہیں وہ سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو یا صبحی اسمبلی ہو تو بہرحال جب ہم دردیاں وہاں پر بھی کم ہوئی ہیں یہاں پر بھی ان کے حالات یہ ہیں کہ ان کے جو اسکری لوگ ہیں پچھلے دنوں میں بے شمار لوگوں نے اس میں آ کر فوج کے ساتھ انہوں نے بات چیت کر کے احتیار بھی پھینکے تھے تو یہ جو گرتی ہوئی ساخت تھی بلوچستان میں علیتگی پسندوں کی اور بھارت میں جو ان کے اندرونے خانہ حالات ہیں ان حالات کی تو انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے لیکن ہمیں پتا ہے ہم اس پر بات کر رہے ہیں لیکن ہماری حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے وہی رید چل رہی ہے اور کھل کر اس پر بات نہیں کی جا رہی ان کو تو خراج تحسین ضرور پہش پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے اس پر قربانی دی جنہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ ان دہشتگردوں کے ساتھ مقابلہ کیا تو جس وقت یہ کاروائی ہو رہی تھی اور جب ان کی ویڈیوز آئیں تھیں اس وقت ہی انالیسز کیا جا سکتا تھا کہ یہ ان کا تعلق بلوجستان کے حوالے سے ہو سکتا ہے ٹی ٹی بی کے حوالے سے نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی جو واردات کا طریقہ تھا وہ مختلف تھا ٹی ٹی بی کا واردات کا طریقہ مختلف تھا ان کی جو وارداتوں کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ تین چار پانچ لوگ آتے ہیں دو فائرنگ کرتے ہیں گرنیٹ پھینکتا ہے دو آگے نکلتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے پہلے بھی اسی طرح سے ہوا تھا چائنیز سفارت خانے پہ جب ہوا تب بھی یہی تھا تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ہماری حکومت کی طرف سے اس طرح سے اگریسیف پن نہیں نظر آ رہا نہ اپوزیشن کی طرف سے نہ حکومت کی طرف سے اگر اسی طرح کا کوئی واقعہ بھارت کے اندر ہوتا تو ان کے اسمبلی کے اندر پاکستان کے خلاف کس طرح کی گالم گلوچ ہو رہی ہونی تھی اور پاکستان پر الزامات دھرے جا رہے ہونے تھے ہمارے میڈیا پر اس پر بات ہو رہی ہے اگر گورو آریہ کی میجر گورو آریہ کی آڈیو اور ویڈیو ہم اپنی ویڈیوز کے اندر لگا کر سرا سکتے ہیں تو اس کی تو ایک طویل ویڈیوز کی ایک فرست ہے جس میں وہ مختلف ایشوز پر پاکستان کے حوالے سے بتا رہے کہ وہ کیسے کیسے پاکستان میں دہشتگردیاں کرواتے رہے تو ہمارے میڈیا پر اس پر بات نہیں ہو رہی یہ بڑی حیران کن اور پریشان کن بات ہے باہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت یہ جتنا چاہے کر لیں میں نے جیسے پچھلی ویڈیو میں ارز کی تھی کہ یہ تمام مسائل ہم الحمدللہ سے کنٹرول کر لیں گے پہلے مسائل ہمارے یہ تھے کہ ہمارے خلاف دشمن لڑا تھا ہم دشمن کے خلاف نہیں لڑے تھے اب صورتحال مختلف ہے ہم انشاءاللہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے بھی رہے ہیں اور دیں گے بھی بھارت کو اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنی فکر میں ہی ان کی آفیت ہے کیونکہ اب ہماری فکر چھوڑ دیں کہ ہمارا وزیراعظم کیا کرتا ہے ہمارا آرمی چیف کیا کرتا ہے ہماری فوج میں کیا ہو رہا ہے ہماری اپوزیشن کی جماعتوں میں کیا ہو رہا ہے اور اس پہ جتنا چاہے پیسہ آپ ان صحافیوں پر بھی لٹا دیں جیسے مختلف ٹاک شوز میں باتیں کی جا رہی ہیں آپ کے کہ جی وہ جنرلسٹ جو اپنی فوج کو گالی دے رہے ہیں ان کو پرموٹ کریں وہ سیاستدان جو اپنی فوج کو گالی دے رہے ہیں ان کو پرموٹ کریں جتنا چاہیں ان کو پرموٹ کر لیں آپ پرموٹ کرتے جائیں پبلک میں وہ زلیل اور خوار ہوتے جائیں گے پبلک میں ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی پھر وہی کہوں گا کہ تگڑے ہو جائیں سیاہ چین اور کارگل میں ہم آ رہے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی دوستو موجودہ صورتحال پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنی تنہائیوں اپنی محفلوں اور اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھیں اللہ اپنے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں